موسیقی 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 اگر کے یہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ دلیتوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں سی پر آج ہم چرچہ کریں گے امید پوری ورش تیتا ہے بی جے پی کے ہمارے ساتھ چرچہ کرنے کے لئے جو لگوئے ہیں کرشن کانت پانڈے پروکتہ ہے کانگریس کے ہمارے ساتھ ہے سماجوادی پارٹی سے دیپک مشرا جو کی پروکتہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے بسپا سے ہمارے ساتھ سدھندر بھدوریہ جی جو کی بسپا کے پروکتہ ہیں وہ جو لگوئے ہیں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے میں پروفیسر انوب بھارتیہ آپ کے پاس آنا چاہوں گا دلیت چنتک ہیں آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں ابھی تک صرف بسپا ہی کہتی تھی کہ امبیٹکر کی وچاردھارہ کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ایک آئے کہ کیا ہو گیا کیا اب سب کو یاد آیا کہ دلیت کتنی بڑی تعداد میں ہے اور اتنا تکڑا ووٹ بینک ہے کہ اگر اس کو نظر انداز کیا تو ہمیں نقصان دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی لیے سب کے ایجنڈے میں امبیٹکر بھی آگئے دلیت بھی آگئے اور ووٹ بینک کی باتیں بھی آگئیں اسی طرح سے کہنا پڑے گا کہ یہاں کی دلیت ووٹ بینک کے اس میں بہت لوگ نظر گڑائے بیٹھے ہوئے ہیں مائیواتی جی کے ساتھ میں پہلے سے ہی دلیت جڑا ہوا ہے اور ان کا پریاس سے رہتا ہے کہ ان کے جو نشیت ووٹ ہیں ان کو ملے اور باقی سب لوگ کے ساتھ انجینئرین سوچل انجینئرین کے مادھیم سے جو ہے اپنی پارٹی کو ستہ ملے کر کابیز ہوں آج کے پریپیش مگر دیکھا جائے تو ہاں جو آپ نے بھی کہا کہ امبیٹکر جی اس سمیج سبھی کے پریئے نیتہ ہیں اور پہلے بھی پریئے نیتہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے مگر جیسے سمیج پریورتن ہوتا ہے پریورتن کے ساتھ ساتھ یہ مانا جاتا ہے کہ ہم کو آگے بڑھنا ہے اور ستہ میں کابیز ہونا ہے تو ستہ پر کابیز ہونے کے لیے یہ جروری رہتا ہے کہ ہم سب کو ساتھ ملے کر کچھلیں اور جو بھی طریقے جو بھی مادھیم ہو سکتے ان مادھیموں کا پریوک کرتے ہوئے ہم ستہ پر آئیں گے اور نشی طرف سے آگے بڑھیں گے یہ ہر آر پارٹی کا مددہ بنا ہوا ہے اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ چناؤ آنے والے ہوتے ہیں ان چناؤ آنے ہونے کے ساتھ یہ بہت چیز مہتپون ہو جاتی ہے کہ کن لوگوں کے مادھیم سے ہم ستہ پر کابیز ہو سکتے ہیں اور کہاں پر جو ایسے ہمارے پر لوپ ہولز ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پر موقعیں ہیں جن کے مادھیم سے ہم سرکار بنا سکتے ہیں بتائیے Ambe Tkar کی وچاردھارہ کیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے وقت پر کوئی بھی پارٹی جو Ambe Tkar کی بات کرتی ہے کیا Ambe Tkar کی وچاردھارہ پر چل رہی ہے Ambe Tkar کی وچاردھارہ پر تو سبھی چل رہی ہے Ambe Tkar ji نے سمندھان بنایا اور سمندھان جو ہے بھارت کے پوریتر سے لاغو ہے اُس سمندھان کے مادھیم سے سارے 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 کام کیے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پارٹی جو ہے وجہ دارا کو نہر کرکے نہیں چل رہے ہے مگر جہاں تک یہ پرسپشن لوگوں کا بنا ہوا ہے بسپا کے ساتھ تھی وجہ دارا جو ہے وہ وجہ دارا کو لے کرکے چل رہی ہے باقی لوگ لے کرکے نہیں چل رہے ہیں ایسا میرا ماننا نہیں ہے سب ہی پارٹیاں لے کرکے چل رہے ہیں مگر یہ سمیح ہے اس مائح اول کیس کروڑ بیٹھتا ہے اس مائح کیس کروڑ کیسہ مائکانی سو ہے ہر پارٹی جو ہے اپنا نجریہ رکھتی ہے اس نجریہ کے مادہم سے جو ہے وچار دھارہ کو آگے بڑھاتی ہے اور جہاں تک مددہ تو یہی ہے کہ ہاں سرکار ہم کس پرکار سے بنائیں گے اور سرکار بنانے کے لیے جو بھی ہم کو سارے جھوڑ توڑ کرنے پڑیں اس جھوڑ توڑ کر کھم کریں گے اور سرکار بنانے کا پویدر کیسے پریاز کریں گے سودیندر بھدوریہ آپ مارے ساتھ ڈڑے گئے ہیں بسپا کے پروقتہ میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا بسپا کا ایجنڈا زاہر طور پار ہمیشہ یہی رہا ہے کہ دلیتوں کی آواز کو بلند کرنا تمام ورک کی آواز کو اٹھانا امبیٹکر کی وچار دھارہ کو لے کر آگے بڑھنا لیکن کیا لگتا ہے کچھ مارک سے بھٹک گئے ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے یہ پرتیت نہیں ہوتا کہ بسپا اپنے وچار دھارہ کو لے کر یا پھر امبیٹکر کے سدھانتوں کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے دیکھئے آپ کے اس پرشن کا میں احتیاسی پرشن بھومی میں اتر دینا چاہوں گا بلکل جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کا پرشن ہے اور اس کی پرانی جو پہچان ہے بھارتی جنتہ سنگ سے تھی اور ہندو مہا سبھا رسس انہی لوگوں نے بابا صاحب بھیم راوہم بیٹکر کا اسی دلی کے رام لیلا میدان میں ہندو کوٹ بل پر پتلا جلانے کا کام کیا تھا جی مانور کاشی رام اور بہن مایواتی جی نے بہت سال بعد جب بابا صاحب نہیں رہے تو اس کو جاگرد کر کر اس شکتی کو پھر سے انہوں نے جاگرد کیا سنگھرد کیا سنگھرش کیا اور پھر ان کو بابا صاحب کو وی پی سنگ جی کے مادیم سے بھارت رتن دلانے کا کام کیا لیکن ہم بیٹکر جاتی کی بات تو کرتے نہیں تھے آپ کی پارٹی تو ایک جاتی کیجش کو لے کر آگے پڑتی ہے جی نہیں بہن مایواتی جی نے ضرور کہا ہے کہ ہم سرو سماج کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں پر اس دیش کے اندر ہزاروں ہزار ورش سے دلیتوں کو دبایا گیا ہے جس کو بھارتی پارٹی کا پرتنے تو کرتی ہے جی ہاں ہم نے دلیت پریڑناستھل مانیور کاشی رام پریڑناستھل بابا صاحب کے نام پر اس دیش کے وہ لوگ جیسے مہاتمہ پھولے ساویتری بھائی پھولے سندھ کبیر داس وہ تمام مہا پرش جن کو یہ دیش کے شاشک لوگ یاد نہیں کیا کرتے تھے ہم نے اپنے دل میں بسایا اور دیش کی جنتہ کے سامنے بہن مایواتی جی نے لے جانے کا کام کیا ہے اور ساتھی ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں ہم سبھی دھرموں کے لوگوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اسی لیے بہن مایواتی جی نے دلیتوں کو مسلمز کو مظفر نگر کانٹ کے اندر جس طرح سے بھی سماج پارٹی کے ساشن رہتے ہوئے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے دادری کے اندر اخلاق کی ہتیا کی گئی پورے اتر پردیش میں چار سو دنگے ہو گئے تو بہن مایواتی جی اسی لیے بابا صاحب کے اس مشن کو آگے بڑھا رہی ہیں لیکن یہ کیسا مشن ہے کہ آپ چار دھارہ کو لے کے آگے نہیں پڑھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مورتی مت لگائیے آپ مورتی لگا رہے ہیں وہ سب کو ساتھ لینے کی بات کرتے ہیں آپ ایک جاتی کو لے کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ایسے میں یہ جو دکھ بھرمیت کرنے کا کھیل ہے یہ دلیت سمجھ گئے ہیں کیا اسی لیے دوہزار چودے میں جو ستی عبری آپ کی پارٹی کی سب نے دیکھا اتر پردیش میں کیا حالت ہوئی آپ کی پارٹی کی جی نہیں دیکھئے ایسا دیکھئے اتر پردیش میں دوہزار چودہ میں بھی ہم دوسرے نمبر پہ تھے چھبیس پرسنٹ کے قریب ووٹ ملا تھا تین چار پرسنٹ کا انتر تھا سیٹوں کا انتر بے شک رہا ہو اس بار آپ دیکھئے گا بہن ماہواتی جی اتر پردیش میں کانون ویوستہ جس طرح سے بلند شہر میں گینگ ریپ جس طرح سے مطورہ کے اندر لوگوں نے زمین کو ہڑپنے کا کام کیا رامورکش مادیہم کے مادیہم سے اور پھر ان کے چاچا بھتیجے جس طرح سے منچ پر لڑے ہیں اور کہا ہے کہ مکھ منتری جھوٹ بولتا ہے ان کے پتا جی کہتے ہیں یہ زدی مکھ منتری ہے تو اس سے اتنا بتا دیئے چلیے اتنا بتا دیئے اتنا بتا دیئے اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کی سرکار میں ماہواتی کتنی بار کتنی زلوں میں گئیں کتنے دلیتوں کی یہ باتوں کو سنا کتنے دلیتوں کے لیے جا کر کے پدرشن کیا آپ بتا سکتے ہیں جی ہاں میں بتا سکتا ہوں آپ اتر پردیش کے کسی بھی گاؤں میں چلے جائیے جہاں دلیت رہتے ہوں ان محلوں میں آپ کو اتر مل جائے گا اور میں کہہ دوں اتر پردیش کے دلیت ہی نہیں بلکہ مہلائے مسلمس اور وہ بھی سکھے لوگ دھرم کے اور سماج کے جاتیوں کا گریب لوگ آرے ماہواتی جی نے ابھی دس لاکھ کی ریلی آپ کے الحباد میں کی آزمگڑ میں کی سہارنپور میں کی ارے آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ دلیتوں پر ظلم ہو رہے ہیں دلیتوں پر اتیا چار اور آئے سماجوادی پارٹی کی سرکار میں اگر ان لوگوں کے گھر جاتی ہیں ان لوگوں کی باتوں کو سنتی تو سمجھا جا سکتا تھا اور ہم لڑ رہے ہیں ارے بھائیہ ہمارے پارٹی کے کارکرتہ اور ہماری پارٹی کے سپریمو سبھی لوگوں سے اتر پردیش میں ہی نہیں بلکہ پورے دیش میں جڑی ہوئی ہیں اور اسی لیے ان کے پرتی سبھی لوگوں کی آستہ ہے وشواس ہیں اور آپ آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں گے 2017 میں کس طرح سے بہن مہاواتی جی کو پرچند بہومت ملتا ہے اس دیش کے اندر چلیے انتظار کرتے ہیں دیپک مشرا میرے ساتھ بڑھے گئے ہیں سماجوادی پارٹی کے پروکتہ ہیں دیپک مشرا یہ پارٹی نے ایجنڈا کیسے بدل دیا دلیتوں کو لے کر کے اتنے سکریہ اتنا ایجنڈا پلان کر کے سماجوادی پارٹی کبھی پہلے دیکھی نہیں اب کی بار افکاز خوشت کر دیا اس سے پہلے کبھی کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے کیا چلتا رہتا ہے بابا صاحب نے پہلی بار انڈیپینڈنٹ لیبر پارٹی بنائی تھی لیبر پارٹی کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ یوروپ کی سوسل ڈیموکریسی ہے جو ایشیا اور بھارت میں آکے سوسلسٹ ہو جاتی ہے اب آپ آئیے یہ میرے پاس ایک پستک ہے جس میں لہیہ اور امبیٹکر کے آپسی پترہ چار کا اولیک ہے دونوں لوگ ایک دوسرے کے سردھانتک سہمتی پہ کہتے ہیں امبیٹکر صاحب کا سب سے بڑا اندولن تھا دلیتو دوار بابا صاحب کے جانے کے بعد اس مومنٹ کو لے کر کاسی میں اگر کوئی جمین پر اترا تھا تو یہاں ہمارے بیچ میں دلی چنتک ہیں ان سے وہ بہتر بتا پائیں گے پانڈے بھی بتائیں گے سبھی اپوری جی تو جانتے ہی ہیں لوگ بندو راج نرائن جی نے کیا تو سماجواتی پارٹی کے تھے لوہیہ نے پتر لکھا مدھولی میں کو کہ آپ بابا صاحب کی وچار دھارہ کو ریکھانکت کرتے ہوئے انہیں راست نائک کے روپے پستک لکھے آدھانی سودین جی بھی یہ جانتے ہیں پر بولیں گے نہیں تو مدھولی میں جی نے ان پر پستک لکھی جو نیپالی میں انواد ہوا ہے اب بائیس بھاساؤں میں ہوا ہے موہن سنگی سماجواتی پارٹی کے پروکتہ تھے انہوں نے مدھولی میں پر لکھی میں سماجواتی پارٹی کا سچی اور پروکتہ ہوں میں نے لکھی ہے لوہیہ اور امبیٹکر پہ تو ویچاروں سے تو ہم لوگ نے ہمیسے آکے بڑھایا ہے اب آئیے آپ بیچار دھارہ بڑھانے کے لیے امبیٹکر مہا سبھا کا گٹھن ہوا جس کے لیے آواز اور ساری صوبدھائیں ملائم سنگی نے دی تھی امبیٹکر مہا سبھا کا نام ملائم سنگی نے لکھی تھی یہ سب تو خیر پرتکاتمک کارے ہیں بنیادی کام بتاتے ہیں بابا صاحب چاہتے تھے کہ گاؤں اور شہر کا جو انتر ہے آرتھیک بسمتہ ہے وہ کم ہو اس کے لیے انہوں نے کئی آرتھیک لکھ لکھے ہیں وہ بہت بڑے عرصے شاستری تھے تو اس پر گرام امبیٹکر گرام وکاس یوجنا اگر کسی نے پہلی بار لگو کی پورے دیش میں کسی نے پہلی بار لگو کی بابا صاحب کے نام پر ان کے سپنوں کو مرتب دینے کے لیے کو ملائم سنگی آدھوں جی کی سرکار نے کی ہم دعویٰ نہیں کرتے اور ایک دیکھ کس سے بڑا پرحسن کیا ہوگا آپ نے بھی اس بات کو رکھانکت کیا ہے سنکیتوں سنکیتوں میں میں اس پاس روپ میں بول دیتا ہوں ان کا نام ہے بہوجن سماج پارٹی یا 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 تریپی ٹک یہ شبد تریپی ٹک سے لیا گیا ہے تتھاکت کا شبد تھا اور یہ بہوجن کی بجائے صرف دو جنوں تک سمیت رہ گیا ہے ایک آدھرنیا شسری بہن مایواتی جی جو کسی مد یوگین مہارانی سے کم آنشانی کی دیپک جی میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں ظاہر طور پر آپ اس پر اچھی ریسرٹ کر کے آئے ہیں لیکن تمام چیزوں کو آپ ترک سہیت رکھ بھی رہے ہیں لیکن سوال اپنا گھر کا جھگڑا نپٹائیے جرا گھر کا ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں آپ چنتہ نہ کریں اور پتہ بولتا کہ یہ زدی ہے ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہا کہ چاچا نے بولا کہ یہ مکمنتری جھوٹ بولتے ہیں مائک چھن لیا ہم سے کیا یہ سماجیات ہے میں آپ کے پاس آنگا میں آنگا آمد پوری میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا بھرست دیتا ہے بھرست دیتا ہے ڈیپاک جی میں آنگا آپ کے پاس آنگا بھرست دیتا ہے آپ بیجے پی کے سدیندر جی میں آپ کے پاس آنگا آپ کو وقت دوں گا اپنی بات رکھنے کا مجھے اور بھی لوگوں سے بات کرنی ہے امیت پوری جی آپ مرے ساتھ بھرست دیتا ہے بیجے پی کے آخر کیا ہو گیا یہ تمام جو امبیٹکر کو لے کر کے یا باقی دلیتوں کو رجھانے کو لے کر کے جب آپ کو یہ پتہ لگا کہ اتر پدیش میں تقریباً 23 ویزدی کا یہ ووٹ بینک ہے تو آپ کو بھی دلیتوں کی یاد آگئی تمام کارکرام آئوجیت ہونے لگے بستیوں میں جانے کی رنیتی تیار ہونے لگی اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں دکھا انپم جی میں بہت بینہ لاغ لپیٹ کے سیدھی سیدھی بات کہنے والا آدمی بلکل بھارتی جنتہ پارٹی یا اس سے پور بھارتی جنسنگ کے بھارتی جنسنگ کے تمام ترکارکرتہ اور ہمارے تمام سنگٹھن کے لوگ جس راجنیتک ساماجک اور بھارت کی پریشت بھومی سے جڑے ہوئے بچار سے جڑے ہیں اس کو راشتی سویم سیوکسنگ کہتے ہیں اور راشتی سویم سیوکسنگ کی شاکھاؤں میں کبھی جاتیگت مدبیت کی بھاونہ نہیں رہی اسپرشتہ کو تولنے کا کام اگر بھارت میر گاندھی کی پہل کے بعد کسی نے بیاپک روپ سے کیا تو وہ راشتی سویم سیوکسنگ کی شاکھاؤں نے کیا آپ ان کی راجنیتک بچاردھاراؤں سے آپ ان کی ساماجک بچاردھاراؤں سے مدبیت رکھ سکتے ہیں لیکن اسپرشتہ کے خلاب ہندو سماج کو ایک کرنے کا اور یہ مولتا ہندو سماج کی کوریتی تھی اس کو دور کرنے کا کام اگر کسی نے کیا تو راشتی سویم سیوکسنگ کے لوگوں نے کیا جن بچاروں سے بھارتی جنسنگ اور بھارتی جنتا پارٹی کے تمام ترکارے کرتا انپریڈت ہے اس سے کہنے میں مجھے کوئی جھیجک نہیں اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں بھدوریہ جی پرانے چنتا کو وچارک ہے ڈاکٹر امبیٹ کر کو لوگ سوا کے چناؤں میں پہلی بار ہرانے کا کام کسی نے کیا تو کانگریس نے کیا ڈاکٹر امبیٹ کر کو چناؤں لڑانے کا کام کسی نے کیا تو سنگ کے سویم سیوکوں نے کیا جس میں سورگیہ دنتو پڑھ ٹھنگلی کا نام پرمکتہ کے ساتھ ہے ڈاکٹر شامہ پرساد مکھر جی نے پہلی بار پشم منگال سے امام ساری بزوریہ جی آپ کی بات سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی سنگلی جی بتا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ اتیاسک سچا ہی ہے والمیٹی امبیٹ کر آواز یوجنا کو بھارت کی پردان منتری رہے دیکھیں دیکھیں ان کا اتحاس بڑے پیمانے میں لاغو کیا جو ریجی جرہ آپ نے اپنے بات کر دیو تو میں یہ کہنا چاہوں گا اور سرکاروں میں سرکاروں میں دیکھیں میں آپ کو بیٹ میں ٹوکا ٹاکی نہیں کرنا چاہتا ہوں امید جی ایک بار بات سنیدی کی آپ کے بارے بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں لیکن نگوشیابل انسٹرومنٹ ایکٹ کے اندر کب چھے دسمبر کو چھٹی ہوگی کب نہیں ہوگی یہ سہاجواتی پارٹی کو رہے ہیں سدیندر جی اپنی بات پر رکھیا یہ اپنی بات موضی جی کی طرح یہ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں دوسروں کی بات نہیں چلنے دیں گے پر دیش ان کو نہیں چلنے دے گا میں یہ کہہ دوں دیش ان کو نہیں چلنے دے گا اس کا کارن ہے کیا یہ بھل گئے ہندو مجھ سے پریشنے کیا ہے عمیت جی میں آتا ہوں آپ کے پاس عمیت جی اکمت بات سننے سدیندر جی کی عمیت جی مجھے آپ کا آڈیو ڈاؤنڈ کرانا پڑے گا مجھے میرے بات کو سنیے آپ عمیت جی میرے بات کو سنیے عمیت جی میرے بات کو سنیے سدیندر جی کا ریکشن لے لیتا ہوں سدیندر جی دیکھئے ایسا ہے ہے میں نے اسی لیے شروع میں کہا تھا اس کی احتیاطی پرشت بھومی میں جانے کی ضرورت ہے یہ وہی بھارتی جنسنگ اور ہندو مہا صبح ہے یہ میں نہیں بول رہا ہوں آپ تتھے اٹھا کے آرکائیوز میں دیکھ لیجئے انہوں نے رام لیلا میدان میں بابا صاحب کا ہندو کوٹ بل پر پتلا جلانے کا کام کیا تھا اگر میں غلط ہوں میں راجنی سے ہٹ جاؤں گا اور اگر یہ غلط ہے تو اس طرح سے گمراہ کرنے کے بعد ان کو آج چھے دسمبر کو بابا صاحب کو ہم 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 نمن کرتے ہیں ہم بابا صاحب کا نمن کرتے ہیں اور ان کی پارٹی بابا صاحب کا اپمان کرتی ہے بھائن مہاویتی جی اور مانوار کاشی رام نے دباو بنا کر بھارت رطمین دلایا ہیرو نے مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے بریک کے بعد بھی ابھی چرچہ کو جاری رکھیں گے اور آپ سے چرچہ کریں گے اور سمجھیں گے کہ آخر اس ٹوڈیو کے اندار کس طریقے سے آپ ایک دوسرے پار دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بی ایس پی امبیٹکر کے بدوں کے ساتھ امبیٹکر کی وچاردھارہ کے ساتھ کس طریقے ساتھ کھڑی ہے اور بی جے پی نے کیا کچھ کیا اتیاز کے پنے کھولے جا رہے ہیں کوئی کوئی پنہ کھول رہا ہے اس پر ہم چرچہ کریں گے آرکشن کی بات بائیوٹی نے آج کہی اس پر بھی کیا کچھ اور کہتے ہیں راجنیتک دل اس کو بھی سمجھیں گے پھلال اکڑا ایک بریک کے لیے سواغت ہے بریک کے بعد بوہ بوہ بی جے پی بیٹکر تمام ایسے نام اب سن کر ایسا لگتا ہے کہ جس وقت اتر پدیش میں کوئی دلیتوں کے حق کے لیے آگے بڑھتا تھا تو پھر دل ایک یا دو نظر آتے تھے تب چیزیں بہت کم سنائی دیتی تھی لیکن اب تو نئے نئے نام ہیں نئے نام کرن ہو رہے ہیں اور سیاست کا نیا روح بھی دیکھنے کو مل رہا ہے مایوٹی آج گر جی انہوں نے تمام مددوں پر اپنی باتوں کو رکھ رہا ساتھ کی ساتھ یہ بھی کہا کہ آرکشن کولے کا بسپا نے جس طریقے سے قدم اٹھائے ہیں تمام اور دل کچھ بھی نہیں کر پائے سنیے زراعہ ڈاکٹر امبیدگر نے یہ کہا کہ جب بھی کیندروں راجوں میں سرکارے بنتی ہیں بھارتے سویدھان کے تحت ان کی جمعباری بنتی ہے کہ ایسی جاتیاں جو چھوٹ گئی ہیں تو آرٹیکل 340 کے تحت وہ کمیشن بنائے اور کمیشن کی جو بھی رپورٹ آتی ہے جو جاتیاں چھوٹ گئی ہیں ان کو پھر ایسی ڈاکٹر کی طرح زندگی کے ہر پہلوں میں آگے بڑھنے کے لیے آرکشن کی سویدھان اپلپ کرائیں رپورٹ کے مطابق ہے پھر ان لوگوں کو جو چھوٹ گئی تھی جاتیاں جنہیں اب ہم OBC کہتے ہیں جنہیں ہم OBC کہتے ہیں انہیں بھی پھر شخصہ سرکاری نوکریوں آدھی میں آرکشن کی سویدھائیں ملی ہیں تو یہ پوری کی پوری دین کس کی ہے پرم پوجھے بابا صاحب ڈاکٹر امبیدگر کی ہیں جدی بابا صاحب ڈاکٹر امبیدگر ان کے لیے بھاٹ پہ سویدھان میں آٹیکل تین سو چالیس کی ویبستہ نہیں کرتے تو پھر یہ کمیشن نہیں بن دا اور پھر ان لوگوں کو OBC کی طرح پھر سچا و سرکاری نوکریوں آدھی میں آرکشن کی سویدھائیں نہیں مل دیں تو اسی مددے پر ہم چرچا کر رہے ہیں مائوتی کو آپ نے سنا آرکشن کے مددے پر کس طریقے سے انہوں نے آج اپنی بات کو رکھا اور ساتھ کی ساتھ تمام چیزوں کو بڑی ہی گمبیرتہ کے ساتھ بڑی ہی اگریسیولی مائوتی نے آج چیزوں کو رکھا رمیشور پانڈے ہمارے ساتھ جڑے گویں چرچا میں ورش پترکار ہیں ان کے پاس ہم سیدھے چلنا چاہیں گے رمیشور پانڈے جی میں سمجھنا چاہوں گا آپ سے کہ آخر ابھی تک یہ کہا جاتا تھا کہ امبیٹ کر ہمارے بسپا یہ کہتی تھی اب ہر دل کہہ رہا ہے کہ امبیٹ کر ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں تو آخر امبیٹ کر ہیں کس کے اور اب امبیٹ کر کا نام لے کے سیاست کو جو نیا روپ دیا جا رہا ہے دلیتوں کو لبھانے کے لیے جس طرح سے سیاست کی جا رہا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہونے والا ہے آپ نے کانگریس پارٹی کی چرچہ میں وہ اپینین نہیں لیا جو جو اصل ہی امبیٹ کر کہتا ہے میں لوں گا میں لوں گا آؤں گا آپ کے پاس آؤں گا میں آ رہا ہوں آپ کے پاس آ رہا ہوں رمیشور پانڈے جی میں سوچا کہ برشت پترکار ہے تو میں آپ کر ایکشن لوں گا و وہ ہاں امبیٹ کر دراصل سب لوگ اپنا کہہ رہے ہیں لیکن ان میں سے کسی دلکیں نہیں ہیں اگر آپ امبیٹ کر کے آج بھیم اور میم ایک ساتھ امبیٹ کر کے تھاٹھ شان پاکستان پڑھ لی جئے تو یہ نعرہ موہ چڑھاتا ہے بھیم اور میم ایک ساتھ میں سی بھی اتنا ہی کہوں گا وہ کتابیں ملیں گے نہیں کہ وہ بھیم امیم ایک ساتھ ہو ہی نہیں سکتے امبیٹ کر کے اس کتاب کو پڑھ گئے دوسرے امبیٹ کر کے دیندیل اپادے سے بھی رہتے تھے سنگ کے سیرس لوگوں سے بھی سنباد ہوتے تھے ڈاکٹر لوہیا سے بھی ہوتے تھے اور دوسرے سماجوادی نیتاؤں سے بھی ہوتے تھے مطلب امبیٹ کر ایک ایک بیعاپک نہرو سے بھی ان سنباد ہوتے تھے وہ بھی مل جائیں گے تو ایک بیعاپک ڈیموکریٹک میجاج کے آدمی تھے اور سب سے سنباد کرتے تھے کیا آپ پڑھتا ہے کہ آج کے وقت میں تمام دل ہم بیٹ کر کی بات کر رہے ہیں چاہے بی ایس پی کی بات کر لیں بی جی پی کی بات کر لیں میں آؤں گا آپ کے پاس کیا لگتا ہے آپ کو ان میں سے کوئی ان کے زدانتوں کو ان کی وچار دارا میری بات پوری ہو جائے میں میں نے کسی کی بات میں ہشیپ نہیں کیا ہے میں امید کر انٹرنل ڈیموکریٹی میں یقین کرتے تھے اور اگر دیکھے پارٹی کے اندر بسپا کا پورا سانگٹنک ڈھاچہ امید کر کے بیچاروں کے بلکل اگینٹ کھڑا ہے ہاں یہ صحیح ہے کہ جس طرح کانگریس نے دلی ہمیشہ کانگریس کانگریس کا اوٹ بینک دلیت اور مسلم رہا ہے برامر دلیت مسلم کانگریس نے پرتیکوں میں کبھی جگ جیوان رام کا بھی کہیں جس طرح دلیتوں کے ساتھ چھل کیا بہت ساری یوٹنا ہے لیکن وہ ایک سجاوٹی رکھتے تھے میں کانگریس میں آؤں گا آپ کے پاس کانگریس نے کانگریس پہ ریکشن لیتا ہوں آؤں گا آپ کے پاس کانگریس سے وہ دلیت الگ ہو گیا بابری مسجد کے بعد مسلم کانگریس سے الگ ہو گیا نرسنگ راو پر رکھوں گا میں کانگریس اس کے بعد میں آتا ہوں آپ کے پاس سنپڑ روپ سے اگر لکھا جائے تو کسی کنے ایک برن مہوکہ دیئے لیکن آج بھاچپا نے پنچ تیرت بنائے ہم بیٹکر کے نام جی رامیشوٹ جی میں آتا ہوں آپ کے پاس جی اب میں بتا رہا ہوں آپ 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 پوچھ رہے دیر سے بہت کچھ کیا ہے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ام بیٹکر جی ام بیٹکر کے نام پر بہت سارے جس سمجھ دیس میں آجادی کی لڑائی کا آندورن چل رہا تھا لیکن لیکن اس سمجھ رہا ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو بات رکھنے دیجئے کانگریس کو بھی ایک بار بسپا نے بھی جی ہاں کہا کہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج نشطی طور پر دلیت سواہیمان کی پرتیق کے طور پر مائے ہوتی جرور ہیں لیکن ام بیٹکر کی نیتیوں کے نروپ نہیں ہیں وہ ایک سہمت سہمت میں کانگریس کے ایک ریکشن لوں اس کے پاس سوزندر بدوریہ جی کے پاس جاؤں گا ان سے سمجھوں گا آپ کی باپ کو کیا اگر صرف یہ کانسی رامے کے لیے ہوتا ہے کہنا چاہوں گا ان لوگوں نے کچھ باتیں اٹھائیے ہوں گا اتر دینا چاہوں گا لے کے بدوریہ صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں کانگریس کیا کہتی ہے کرشن کان پانے جی آپ سب کے بیچ میں ترنت بول دے رہے ہیں جرہاں دوسرے کا بھی سننے کا کشت کریں آدھرڑی سوزندر بدوریہ جی نہیں نہیں میں نے کانگ میں کچھ کہنا چاہوں گا بتا نہیں کہ ہم آج بولنا ہے اس کے پہلے تو آپ نہیں بولتے تھے نہیں نہیں آپ کوئی بات کو رکھیں بدوریہ صاحب کے پاس آ رہا ہوں میں نے کہا مجھے ایک میں آنگا بدوریہ صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں امبیڈکر جی امبیڈکر جی دنیا کی تمام بڑی بڑی انیورسٹری سے پڑھ کے اس دیس میں بتیس ڈگریوں کے ساتھ آئے اور اس کے بعد امبیڈکر جی دیس کی آجادی کی لڑائی جو چل رہی تھی اس میں ان کا سب سے زیادے جوگدان محتپور جوگدان رہا اور جہاں تک آروپ لگتا ہے ابھی ہمارے بھائی پوری صاحب کہا رہے تھے کہ کانگریس نے امبیڈکر کو بامن کے چھناوں میں ہرائیا اس کے پہلے کچھ نہیں کیا سب لوگ جانتے اس بات کو پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو سمبیدھان سبھا بنی کانگریس ڈامینیٹنگ اس سبھے دیس کی راجادی کی لڑائی لڑی جا رہی تھی ہمارے بھائی کا کہیں پتہ نہیں تھا نہ ہندو مہا سبھاکانہ آریسس کا میری بات میری بات میری بات ہو جانے دیجئے آپ کی بات میں ہر قدم پہ روک سکتا تھا آپ سے بڑھیا روکنا جانتا ہوں لیکن ایک سشتہ چاہ رہے آپ بولنا ہے سینئر آدمی تھے تو مجھے سننا چاہیے تھا ایک جونئر آدمی کو بھی آپ سن لیجئے تھوڑا سا کلیجے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب سمبیدان سمیت بنی سمبیدان سبھا بنا جس کی مسعودہ سمیتی جو اس کی ڈرافٹنگ کمیٹی بنی تھی اس کا چیئرمین کیا آریسس نے بنایا تھا امبیڑکر جی کو امبیڑکر جی جس سمیں ریپبلکن لیبر پارٹی بنا کر رہا ہے سوال کیا آپ کر گیا ہے دلیتوں کی حالت جو ہے آپ دلیتوں کے اتھان کی بات کرتے ہیں تمام دلیتوں کے اتھان کی بات کرتے ہیں کیا کہ آپ نے دلیتوں کے لیے کیا دلیتوں کی صورت بدل پائی دلیتوں کی ان کا آکھ نہیں پایا جس میں چار دارہ کی بات امبیڑکر کرتے تھے آپ نے وہ حق دلا پائے آنپم جی میں اسی پہ آ رہا ہوں میں بتا رہا ہوں میں اسی پہ آ رہا ہوں امبیڑکر جی کو چاہے ڈرافٹ کمیٹی کا چیئرمین بنانا رہا ہو چاہے امبیڑکر جی جب انیس سو بامن کا چونہ ان کو سب سے پہلے نہرو جی نے لا مینسٹر بنایا ہندوستان کے پہلے کانون منتری امبیڑکر جی بنے اے ریپبلکر پارٹی نے نہیں بنایا تھا کسی اور کوئی مائمتی کے پوروز نہیں بنایا تھا کانگریس پارٹی نہرو جی نے بنایا تھا ایک منٹ سن لیجی اور نہرو جی کے بنانے کے بعد بامن جب امبیڑکر جی نردل اپنی پارٹی سے چناؤ لڑے پھر بھی وہ کانگریس تو چناؤ لڑے تو چناؤ ہارے اور ہارنے کے بعد راج صفحہ میں بھیجنے کا کام ہم نے کیا کانگریس نے کیا راج صفحہ بھیجنے کا کام چلیے آپ نے پدھی دیتے رہے حالات نہیں بدلی سوزندر بردوریہ آپ بہت دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ کا رییکشن لے لیں پہلے آپ بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ ان لوگوں سے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بی جے پی صفحہ کانگریس جس طریقے کی باتوں کو رکھ رہے ہیں ان کی باتوں میں کچھ بھی سچا چاہیے آج میں بتا رہا ہوں آج تک سن سیطان بردوریہ جیزیں بڑا افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہے بہت افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں آج دیکھیں آپ نے اپنی بات کہہ لی ہو تو مجھے آرے بھائی مجھے اپنی بات رکھنے دیجئے تری دیر سے آپ اپنا انورت بھاشن چلا رہے ہیں کنٹینیو بولیے آپ بات رکھئے دیکھیں ایسا ہے بہت افسوس کے ساتھ دیکھیں بہت افسوس کی بات ہے آج دسمبر کو جب پورا دیش بابا صاحب کا نمن کر رہا ہے تو یہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کانگریس پارٹی کے وہ لوگ جنہوں نے بابا صاحب کو چناؤں میں ہرایا کہ ان کی کرپا سے وہ بنے بابا صاحب کے پیچھے اس دیش کا پورا سماج شک شکی کی بات کر رہا ہوں اگر یہ دیش اگر کسی کے پڑھ رہا ہے اگر کانڈل رہو کے پاپ ہے تو وہی چھوکتا آپ کی کانگریس پارٹی کی کھپا سے نہیں بنے دوسری چیز میں یہ بھی کہہ دوں بابا صاحب کو بھارت سے انہوں نے سمانت نہیں کیا بابا صاحب کو آرے بھائی آپ کو بہت 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 بول رہا ہے تو اس کا مطلب آپ لوگوں کو نہیں بول لے دیں گے کیا یہی بہت کا طریقہ ہوگا جنندر جی میں فائنل ڈاؤن میں آنا چاہوں گا میں روکوں گا آپ کو روکوں گا میں یہاں پر مجھے آڈیو ڈاؤن کرانا پڑے گا آپ کا یہ کوئی بحث کا طریقہ نہیں ہے یہ کوئی بحث کا طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے آپ لوگ بحث کرنا چاہ رہے ہیں میرا آپ سے نویدن ہے گزارش ہے میری آپ سے آپ اپنی باتوں کو صحیح طریقے سے رکھیں ایک ایک کو ہم موقع دیتے ہیں سب کو موقع دیتے ہیں اگر آپ کو کسی کی بات کاٹ نہیں ہے تو آپ اپنے موقع پر اپنی بات کو رکھئے صحیح طریقہ وہ ہے آمید پوری جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا بی جے پی کا سٹیڈ میں بہت ہی سنگشیپ میں میں بہت ہی سنگشیپ میں اپنی بات سبب کرنا چاہوں گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بی جے پی نے اگر انہوں نے اپنا بابا صاحب کا یہاں پر پتلہ ڈلی میں جلایا اسی طرح سے انہوں نے چناؤں میں ہرایا پر بہن معاوتی جی نے جس طرح سے بھارت رتن بامنے اور کاشی رام جی کے ساتھ دباؤ بنا کے دیا دیش جانتا ہے اور ابھی انہا کی کھٹنا تازہ ہے جب بی جے پی کے گزرات میں سرکار ہے ان کی پیٹھوں کو ڈنگا کر کے کوڑے پر سائے جا رہا ہے روہت ویملا کو جس طرح سے آپ مہتیا کرنی پڑی دیش کے اندر انہوں نے آپ بھٹکیے مد سودیندری جی مددہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا آپ نے کیا کیا آپ دوسرے پر عروبت لگائیے آپ نے کیا کیا آپ پر کھڑا ہوتا ہے جاتی کی بات کرتے نہیں آپ کی آپ کی پارٹی جاتی کی بات کرتی ہے مورتیاں لگوا دی ہیں مورتی پرے ملک دکھ رہا ہے یہاں پر آپ اپنی بات کو رکھ رہے ہیں سودیندری جی میری بات کو سنیے آپ اپنی بات رکھ رہے ہیں میری بات کو سننا نہیں چاہتے میں فائنل راؤن میں یہاں پر آنا چاہوں گا میرے پاس وقت کی کمی آمید پوری میں فائنل راؤن میں آنا چاہوں گا میرے پاس وقت کی یہاں پر کمی آمید پوری آپ کی پارٹی کا دلیتوں کے ساتھ اتنا پریم کیوں دکھ رہا ہے امبیٹ کر مہا سبا کے کارکرم میں پردان منتری آتے ہیں وہاں گوشڑائے کرتے ہیں ان پر اب تک کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھئے میرا بنیادی روپ سے اس بات سے ہی سیدھانتک ویرود ہے کہ اب یہ پریم کیوں دکھ رہا ہے یہ شبد ہی اچیت نہیں ہے کیونکہ میں نے آؤٹسٹ میں آپ کو بتایا کہ ہماری راجنیتک سوچ جس سنسکرطی سے نکلی ہے وہ اسپرشتہ کے سیدھانت کے خلاب تھی سمرستہ کے سیدھانت سے یکت تھی سماج کے ہر طبقے کو ساتھ چلے کی تھی اور وہ نیرنتر ستھ چلے والی پرکریہ ہے جو راجنیتک نیتر تو بدلے کے ساتھ ساتھ بھارتی جنسنگ سے بھارتی جنتہ پارٹی تک لگاتار اسی روپ چلیے آپ کو پرانا رشتہ ہے دیپک مشرا میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا سماجواتی پارٹی کیا بھی مان لیا جائے اور آج بھی کر کے جس طریقے سے وچاروں کو آگے لے کر جا رہے اور آپ کے ایجنلے میں بھی دیپک مشرا جی آپ جی آپ اپنا پرسند ہو رہا دیں میرا کہنے کا اطات پر یہ ہے کہ کیا یہ مانا جائے کہ جو آپ نے کہا کہ امبیٹکر کو لے کر کہ ہم پہلے بھی اپنی چیزوں کو رکھ چکے ہیں کیا اب امبیٹکر بھی آپ کے پوسٹروں پر دکھائی دیں گے سماجواتی پارٹی کا ایک آنسانگی پرکوست ہے جو دلیتوں میں انسوسی جاتی میں کام کرتی ہے اس کے پوسٹروں میں ہمیشہ بابا صاحب رہتے ہیں اور ہم تو بابا صاحب کے صدحان تو جو ان کا اسٹیٹ سوسلیزم کی جو ادھارنا ہے راج سماجوات اس کو تو آگے بڑھا ہی رہے ہیں یہ سوال ہی انپم جی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اپراسنگی ہے چلی اکریشنکان پانڈ جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا فائنل راؤنڈ ہے وقت کی میرے پاس کمی ہے کیا لگتا آپ کو کانگریس کا ساتھ دلیتوں کے ساتھ پہلے سے رہا ہے اس بات کو آپ کہتے رہے ہیں اور زہر طور پر اس بات کو لیکن صورت کیوں نہیں بدل پائے جو سوال آج کھڑے ہوتے ہیں ان کا جواب پانگریس پارٹی کیوں نہیں دے پاتی ہے آپ دلیتوں کے گھر جاتے ہیں ان کی گھر کی سمسیاؤں کو دیکھتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی تصویر نہیں بدلتی اگر امبیڑکر جی کی بہت سارٹ میں آپ کا جواب دے رہا ہوں بکول کہ امبیڑکر جی کی بھاوناؤں کی اگر کسی نے قدر کیا تو چاہو نہرو جی کے جمانے میں رہے ہوں چاہے آج کی استحتی ہو راہل جی کے جمانے تک کانگریس نے کیا اور راہل جی سدھ روپ سے آپ آتمک بسلیسن ہمارے سبھی بھائی کر رہے تو امبیڑکر جی کے پدھچندھوں پر چلنے کا کام راہل جی کر رہے ہیں دلیت سمجھ چکا ہے اور دلیت کچھ دن جرور بھرمیت تھا انوب بھارتی جی آپ کو بری آواز آ رہی ہے اپنا پیسن دوھراد ایک پیٹر ایک ایک امبیڑکر سبھی دلو کے لیے دلو کیوں ہو گئے دیکھیں میں نے پہلے بھی اپنی بات رکھی ہے کہ ایک ہوتا ہے کہیں بھی چناؤں ہوتا ہے چناؤں میں ستہ کے پکس پہ جانے کے لیے ہر آدمی پریاس کرتا ہے چاہے کوئی بھی ڈل ہو اور جب ڈل آپ جانے کوئی اس کرتا ہے تو نیسی تروب سے ووڈ بینک رہتا ہے اس ووڈ بینک کو ہتھیانے کے ہر آدمی کوشش کرے گا اور پریس نے سب سے بڑا تو ایک یہ چیز ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی 14 اپریل ہو یا چھے دسمبر ہو یا امبیڑکر جی سنبندیت کوئی بھی چیز اگر ہوتی ہے تو سب کیندیت ہو کر کے امبیڑکر جی کی بات کرنے لگتے ہیں اور رامیشن پانڈے سنشیپ میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کیا اب یہ مان لیا جائے کہ امبیڑکر صاحب آروپ لگا رہے تھے آروپ لگا رہے تھے کہ باون میں ہم نے ہرا دیا چناؤں ڈرند آچار ڈرند دیو بھی آ رہے تھے کلکی بھی آؤ سکتہ کانگریس میں سمجھیں ان کو بھی راج سبھان گلایا امبیڑکر جی کی آؤ سکتہ تھی راج سبھان گلایا انپم جی میں بات کروں اپنی گلت بھاشا کا پریوک کیا ہے یہ دیکھیں کانگریس پارٹی ہو چاہے بی جے پی ہو چاہے سماجوازی پانڈے جی میں پانیل کمنٹ آفتے جاتا ہوں مجھے آڈیو ڈاؤن کرانا پڑے گا میری مجبوری ہے آڈیو ڈاؤن کرانا پڑے گا مجھے پلیز میری بات کو تنیئے رامیشور پانڈے کنٹینیو امبیڑکر جی ایک ایک راشتری پرتیق پروش تھے ہائیں دربھاگ یہ ہو گیا ہے کہ وہ دلیتوں کے پرتیق پروش بنا دیے گئے ہیں اس کو بسپا نے بھی بنا دیا اور سبھی پارٹیوں نے بنا دیا ہے امبیڑکر کے سدھانتوں کے آدھار پر کوئی پارٹی نہیں کام کرے لیکن یہ صحیح ہے کہ ان کو یاد کرنی کہ سبھی پارٹیوں نے بھرپور کوشش کی ہے چلیے وقت کی کمی آپ سب کو یہیں پر رکھا جائیں گے ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے اور چرچہ میں شامل لینے کے لیے بہت بہت شکریہ سدھانت بردوریہ آپ کا امید پوری آپ کا رامیشور پانڈے آپ کا اور تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے اور چرچہ کرنے کے لیے چناوی وقت ہے اترپدیش میں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ امید کر کو اپنی جھولی میں ڈال لیا جائے تاکہ لوگوں کے بیچ جائے جائے دلتوں کے بیچ جائے جائے اور 23 فیزدی جو ووٹ بینک ہے وہ اپنا بنایا جائے لیکن سوال یہاں پر یہ کہ اس چرچہ کے دوران بھی بی ایس پی کے نیتا کی باکھلا ہٹ بی ایس پی کے نیتا کا ترک بی ایس پی کے نیتا کے جواب یا پھر کانگریس کے نیتاؤں کے جواب یہ سماجوادی پارٹی کے یا بی جے پی کے سب یہ درشاہ رہے ہیں کہ امید کر ہم آرے ہیں چناؤ کا وقت بتائے گا اور چناؤی نتیجے بتائیں گے کہ اترپدیش میں سیاست کرو کس طرف ہوتا ہے اور امید کر کے نام پر جو یہ رنگ دکھ رہا ہے یہ رنگ کس طریقے کا آنے والے وقت نور دکھتا ہے ٹرائم ڈیویٹ میں آج بس اتنا ہی نمازکار